السلام علیکم یہ عورت تو بڑی منحوس ہے اپنے شوہر کو کھا گئی یہ عورت تو دیکھو کتنی منحوس ہے اپنے بیٹے کو کھا گئی ارے کتنی منحوس عورت ہے اپنے شوہر اور اپنی اولاد کو کھا گئی ایسے جملے ہمارے ہاں معاشرے میں استعمال ہوتے ہیں اور استعمال کرنے والے تو بڑی آسانی سے استعمال کر لیتے ہیں لیکن جس کے خلاف استعمال کرتے ہیں اس کے دل پر کیا گزرتی ہے اس کا کوئی احساس نہیں کرتا کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایمپتھی نہیں ہے ایک چیز ہوتی ہے سیمپتھی اور ایک ہوتی ہے ایمپتھی سیمپتھی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کے دب درد کا احساس کر لیا اور سیمپتھی تو بڑے لور لیول کی چیز ہے ایمپتھی ہوتی ہے کہ دوسرے کے جوتے میں خود کھڑے رہو پوٹیورسیلف ان ایڈر پرسن شوز اس کی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے اس کے احساس کے دل میں اتار کے احساس کرنا یہ ایک احساس کا ایک ایسا پہلو ہوتا ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے آپ کو ان مراحل سے گزارتا ہے ذہنی طور پر گو کہ آپ نہیں گزر رہے ہوتے تاکہ ایک احساس کا ایک بڑا ڈیپر میننگ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے یہ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت کمی ہے اچھا ان لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ جو کہتے ہیں تو اپنی شوہر کو کھا گئی تو اپنی بچوں کو کھا گئی یار تم مسلمان ہو یا ہندو ہو کہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اچھا مسلمان ہو تو پھر خدا کے لیے یہ کافرانہ ہندوانہ یہ اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہو کیا تم نے ابھی بھی وہ رسمیں نہیں چھوڑی جن سے اسلام نے تمہیں آزادی دی ہے اور دوسرا سوال میں ان سے یہ کرتا ہوں کہ کیا تم کسی آدم خور کو بیعا کے اپنے بیٹے کے لیے گھر میں لے آئے ہو اور اس آدم خور عورت کو اپنے بیٹے کے ساتھ تم نے اکیلے میں وقت بھی گزارنے دیا سواگ رات بھی منانے دی عجیب لوگ ہیں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس قسم کی باتیں جو ہیں کرنا یہ اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا کوئی کسی کو نہیں کھاتا تو کیا وہ آدمی جس کی بیوی اس کے زندہ رہتے ہوئے مر جائے کیا وہ آدمی اپنے شوہر کو کھا جاتا ہے وہ آدمی اپنی بیوی کو کھا جاتا ہے کسی آدمی کا اگر بچہ مر جائے تو کیا وہ آدمی اپنے بچے کو کھا جاتا ہے استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم یعنی ایسی بہودہ باتیں ایسی بہودہ باتیں جس کی کوئی انتہا نہیں یعنی اگر آپ انبیاء اکرام کی حیات کو دیکھیں صحابہ اکرام کی حیات کو دیکھیں اولیاء صالحین کی حیات کو دیکھیں تو آپ کو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ جہاں بیوی زندہ ہے شوہر کا انتقال ہو گیا میاں بیوی زندہ ہے بچے کا انتقال ہو گیا شہر زندہ ہے بیوی کا انتقال ہو گیا شہر زندہ ہے بیوی بچوں کا انتقال ہو گیا کتنی مثالیں ایسی ہیں جہاں شہر نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو دفنیا یا بیوی کی موجودگی میں شہر کو دفنیا گیا یا ماں باپ کی موجودگی میں اولاد کو دفنیا گیا تو کیا یہ اس قسم کے الزامات آپ ان لوگوں کو بھی دیں گے استغفر اللہ عظیم ہرگز نہیں تو معلوم کیا ہوتا ہے یہ ساری باتیں ہماری بنائی ہوئی ہیں دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور میں آپ نے اپنے بیٹے قاسم کو اور اپنے بیٹے عبداللہ کو دفنایا اور مدنی دور میں اپنے بیٹے ابراہیم کو دفنایا اور اسی طرح اپنی تین بیٹیوں زینب امہ کلثم اور رقیہ کو بھی دفنایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان مبارک خاتوں سے اپنی بیوی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آپ نے تدفین کا معاملہ فرمایا جب مکہ موظمہ کا یہ بات ہے اور مدیرہ تیبہ میں بھی آپ کی زوجہ زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا اسی طرح کتنے ہی صحابہ اکرام ہیں جو انتقال کر گئے اور ان کی بیویاں صحابیات پیچھے زندہ رہیں اور کتنے ہی ایسے صحابہ اور صحابیات ہیں جن کی اولاد ان کے سامنے انتقال کر گئی تو یہ تمام معاملات اگر سامنے ہوں اور صیرت متحرہ کا متعلہ بھی سامنے ہو اور ہمیں اسلامی اصول و زوابط و قوانین کا بھی پتا ہو تو اس قسم کی باتیں کبھی کسی کی زبان پہ نہیں آئیں گی اور دوسری طرف چھلی ہونے والے لوگ اپنے ایمان کی طرف ایک نظر کو غور کرو کہ عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں لوگ الزام دے رہے ہیں ہمارے شوہر کے اس دنیا سے جانے کا تو ہم زہر کھا کے مر جاتے یعنی تمہارا شوہر تو چلا گیا اب تم حرام موت مر کے جہنمی بننا چاہتی ہو تم قبر کے عذاب کو اور جہنم کے عذاب کو مو لینا چاہتی ہو ایک طرف تو تڑپتی رہتی ہو کہ مجھے میرے بچوں اور میرے شوہر سے ملاقات ہو جائے برزخ میں ملاقات ہو جائے اور دوسری طرف یہ انتظام کر رکھا ہے کہ عذاب میں ہی مبتلا رہوں کچھ تو خدا کا خوف کرو اس لئے خاص طور پر آپ لوگوں کے لئے میں نے یہ ٹی شٹ خریدی بھی اور آج پہن کے بیٹھا بھی ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے اسی غم میں ہمارا معاشرہ مرا جاتا ہے اس کی فکر نہیں کرنی فکر اس چیز کی کرنی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہیں گے کہ روز محشر جب ان کے سامنے کھڑے ہوگے تو اللہ کی رسول کی جب امتی بن کے آوگے تو کہیں رسول کے آگے ندامت نہ اٹھانی پڑے کہیں اللہ ناراض نہ ہو کہیں حوز کوسر سے محرومی نہ ہو جائے کہیں جنت میں داخلے پر پابندی نہ لگ جائے یہ غم اور فکر ہونی چاہیے یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ تو بہت کچھ کہتے رہتے ہیں آپ سونے کے محل میں بھی شادی کرو تو کہتے ہیں کہ بھئی ڈائیمنڈ کے محل میں کیوں نہیں کی اور ڈائیمنڈ کے محل میں کر دو تو کہتے ہیں ذرا محل بڑا ہوتا تو اچھا تھا اونچا ہوتا تو اچھا تھا ارے گلاب کا ایک ہی ہار بنوایا دو بناتے تو اچھا تھا ارے گلاب ذرا چھوٹا تھا ارے گلاب کی وہ خوشبو نہیں تھی جو ہمارے گاؤں میں ہوتی ہے ارے ان کو خوش کرو گے تو زندگی نکل جائے گی یہ خوش نہیں ہوں گے ان کو خوش مت کرو کس کو خوش کرو اپنے رب کو اس کی رضا کے لیے کام کرو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارو اور یہ جو بک بک کرتے رہتے ہیں تو شور ہے اب دیکھیں نا ایک گاڑی چلتی ہے اس کے پیچھے جانور بھاگتے ہیں تو جانوروں سے تو کوئی ریس نہیں ہے نا گاڑی کی گاڑی کی ایک منزل ہے اس کی طرف رواں دواں ہیں اور وہیں اپنا نزب الین اور وہیں اپنا ٹارگٹ ہے جہاں پہ ہے گاڑی کو پہنچ کے دم لینا ہے اور وہ کیا ہے وہ ڈیسٹینیشن ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے آنی جانی والی چیزوں کی فکر نہیں کرتے کبھی بارش برسات ہو گئی تو وائپر آن کر لیا ہوا کا چھکڑ تیز ہو گیا اور لگ رہا ہو کہ ابھی ایک سفر کنٹینیو رکھنا مشکل ہے تو کہیں تھوڑی دیر کو رک گئے پر اپنی منزل نہیں چھوڑتے منزل نہیں چھوڑتے یہ راستے میں رکاوٹیں آتی رہتی ہیں ان کی پرواہ تھوڑی کرتے ہیں اپنی منزل پر نظر ہونی چاہیے ہمارا مقصد کیا ہے ابھی تو بیٹھے رو رہے تھے کہ شہر سے ملاقات کروں برزخ میں شہر سے ملاقات ہو جائے ہمیشہ کا ساتھ مل جائے بچے میرے میرے ساتھ ہوں اور پھر دوسری طرف یہ وسوسیں پھر ایک اور وسوسہ بھی آتا ہے ہم اتنی عبادتیں کر رہے ہیں ہم اتنی ریاضتیں کر رہے ہیں قبول نہ ہوئی تو تو بارے رب نے تم سے کہا ہے کہ اس کے ساتھ حسنِ زن رکھو اچھی امید رکھو وہ تمہیں دے گا تم ناومیدی میں بیٹھے ہو اس سے اچھی امید رکھو وہ آتا کرے گا وہ رب ہے اس کو کوئی کمی نہیں ہے وہ تمہاری عبادتوں کا حاجت مند نہیں ہے اس کی عبادت کرنے کے ہم حاجت مند ہیں کہ اس کو ہم نے راضی کرنا ہے اور وَلَا يَخَافُ وَعْقْبَا وہ تو کسی کو کسی چیز کے بارے میں کوئی جواب دے نہیں ہے ہا لیکن وہ انصاف کرتا ہے وہ زیادتی نہیں کرتا کسی پر وہ رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے وہ غفور ہے غفار ہے ستار ہے عیبوں کو ڈھاپتا ہے اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں صبر و استقامت عدا فرمائے تم آسان سمجھتے ہو مسلمان ہونا مسلمان ہونا آسان تو نہیں ہے لیبلو انکم تمہیں ہم آزمائیں گے کبھی خوف سے بھی شیم پھر باقی ایسی چیزوں سے جس میں خوف بھی ہے جن میں غم بھی ہے جن میں تمہاری جانوں پر بھی وبال ہے تمہارے مالوں پر بھی مختلف معاملات میں تمہارے ٹیسٹ ہوں گے تو کیا تم ٹیسٹ سے بھاگ جاؤ گے یعنی ایک ایسا بچہ جس نے سارے سال پڑھائی کی ہو امتحان کے دن چھٹی کر جائے پھر روتا بھی ہو کے ریزلٹ میں فیل ہو گیا کیا معاملہ ہے یہ بات کچھ جمتی نہیں نا بات تو تب جمعے گی کہ سارا سال پڑھائی بھی کی امتحان میں بھی بیٹھا اب ریزلٹ کا انتظار کر رہا ہے تو بات پھر جمتی نظر آتی ہے بہرحال اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اور خیال اس طرح بھی رکھیں جو اپنے پاس نہیں انہیں دعاوں میں یاد رکھیں جب تک سانس میں سانسیں ہماری دعاوں کے وہ محتاج ہیں انہیں چاہیے کہ یہاں پر لوگ ان کے لیے دعا کریں کہ ان کے لیے وہاں کے معاملے آسان ہو اپنے بھی معاملے آسان کرو اپنے ہی نظر رکھو روز محشر میں کھڑا ہوں رب کے آگے کیا جواب دوں گا بس وہاں کر پر یہ معاملہ ہو کہ رب راضی ہو کوئی کتاب نہ کھلے کوئی حساب نہ ہو بس کہے کہ تیرے لیے جنت کا پروانہ ہے جا تو لے جاؤ انہیں جن سے تو محبت کرتا ہے اپنے ساتھ بس یہ معاملہ ہو جائے حوضہ کوثر پہ حاضری ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوضہ کوثر کا پانی پیئے حضور مسکراتے ہوں دیکھ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے رب تعالیٰ کا دیدار ہو بس اپنے دلوں کو یوں شاد رکھو آباد رکھو اور ان لوگوں کی فکر نہ کرو پروانہ کرو دعائیں کرتے رو رب سے مانگتے رو وستعینو بس صبری و السلام نماز پڑھو جب پریشانی آ جائے وضع کرو نماز پڑھو اللہ اکبر باری تعالیٰ تیرے حضور حاضر ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں میری عرض سن لے منگتا ہوں منگتی ہوں تیرے در کی تو حاجت پوری کر دے تو کرم کر دے رحم کر دے تو مضبوطی دے دے میرے ایمان میں بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ